نقاش و نقش کاتب و خط بانی و بنا بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا جن و ملک زمین و فلک گرد و کیمیا دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا سب شاہدے کمال شہر مشخہ ہیں جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علن نبی الامی المکی المدنی العربی الحاشمی سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اظہب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم إلى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی فی محکم کتابه الكریم فقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاةہم خاشعون و هم عن اللغب معرزون و هم لزکاة فائلون و هم لفروجہم حافظون سلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے صفات مومن کے قنمان سے یہ حسینیہ صدق بریزوی کی پانچویں مجلس ہے قرآن مجید نے واضح تو پہلے اعلان کیا ہے کہ قد افلح المؤمن یقیناً صاحبان ایمان کامیاب رہیں گے لیکن کون سے صاحبان ایمان ان کی کیا خصوصیات ہیں ان کی کیا صفات ہیں قرآن نے ان کیا صفات بیان کی ہیں اہلِ بیتِ تحرین نے ان کی کیا صفات بیان کی ہیں ہم جن حادیانِ برحق سے بابستہ ہیں کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور ویسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہمارا امام چاہتا ہے جیسے ہمارا نبی چاہتا ہے جیسے ہمارا خدا چاہتا ہے کلمہ پڑھ لینا آسان ہے اس کا حق عدا کرنا سخت ہے وہ دور بھی تھا جب کلمہ پڑھنا ہی بہت سخت تھا جب سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آواز بلند ہوتی ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلاؤ اللہ کو ایک مانو اس لیے تمہاری فلاح یہ بات بڑی ناگوار گزری انہوں کو جو اپنے ہاتھے ثبت بناتے تھے ان کو سجاتے تھے ان کو پرستش کرتے تھے ان کی چنانچہ جو لوگ نئے نئے اسلام قبول کرتے تھے ان پر انتہائی تشدد ہوتا تھا جناب بلال موزین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشرقین مکہ سخت دھوک میں پکڑ کر زمین پر لٹا دیتے تھے گرم ریت پر لٹا دیتے تھے ان کے سینے پر پتھروں کی سلے رکھتے تھے اور ان پر ان کے مستنڈے لوگ کودتے تھے کہ جو تم نے دین قبول کیا یہ چھوڑو اس کا مگر وہ ہر تشدد پر کہتے تھے احد 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے میں اس سے نراف نہیں کر سکتا تو یہ جناب بلال کی عظمت تھی اور اس دور میں یہ اللہ کی توحید کو ماننا ہی سب سے سخت مرا لاتا کتنے لوگ اس کے بنا پر بے گھر ہوئے گھر سے نکالے گئے ملازمت سے محروم کیے گئے گھر والے ان کو گھر سے نکال دیا جہاں ملازمت کرتے تھے انہوں نے ملازمت سے برطرف کر دیا کہاں جائیں کیا کریں تو ایسے بہت سے لوگوں کو جن کو معاشرے نے انتہائی سخت حالات سے دوچار کیا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ ان لوگوں کے لئے یہ شدائر انتہائی سخت ہوتے جا رہے ہیں ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں جب ایک مناسب تعداد ہو گئی یعنی تقریباً بیاسی تیراسی آدمی ایسے تھے کہ جو اسلام لانے کی بنا پر انتہائی سخت حالات میں تھے تو سرکار دو عالم نے اپنے چچا کے بیٹے مولای کائنات کے بڑے بھائی جناب جعفر تیار کی قیادت میں ایک قافلہ مرتب کیا تیراسی افراد کا قافلہ اور اسے حبشہ روانہ کیا حبشہ کا بادشاہ رجاشی اگرچہ حسائی تھا مگر انتہائی انصاف پسند تھا اور یہ لوگ وہاں جا کے برعمل زندہی اوزہ میں رہے ہیں تو ابتدا میں تو یہ کلمہ ہی بہت سخت تھا جس کے بنا پر گھروں سے نکال دیا جگہ تھا تشدد دوتا تھا لیکن ظاہر ایک رفتہ رفتہ اسلام پھیلتا چلا گیا اور پھر وہ وقت آئے کہ جب حضور نے مسلمانوں کو ان کے فرائش سے آگاہ کرنا شروع کیا ان کے صفات کی طرف متوجہ کیا پھر قرآنی آیات نازل ہوتی رہی اور بند مومن کی صفات کو واضح کرتی رہی کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے اس وقت کلمہ پڑھنے ہی کی بنا پر بہت سختیاں ہوتی تھی لیکن صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے کچھ فرائض ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو خمز کرو خمز ادا کرو اللہ کے رامے کوشش کرو بندگانے خدا کو نکی کی ترویج کرو برائی سے روکو اللہ کے منتخب بندوں سے محبت کرو ان کے دشمنوں سے بیزار رو یہ سب ارکانی دینے پھر اسے بعد صفات کیا ہیں مومن کی جب یہ سورہ نازل لعا قدفلح المؤمنون تو اس سے واضح کیا کہ بنیادی طور پر کون سی صفات مومن میں لازمی ہیں پہلی صفت قدفلح المؤمنون کے بعد پہلی صفت بیان کی گئی نماز خضو خشو سے پڑھتے ہیں نہ صرف ایک نماز پڑھ لیتے ہیں جیسے تیسے جیسے ہماری ہیں بہت سے لوگ دیسے تیسے نماز پڑھتے ہیں مسجد گئے فٹا فٹ گندے دار نماز پڑھی اور چل پڑھ اس نماز سے ہم تو کیا حاصل ہوگا نماز تو وہ ہے کہ جو روح پر اثر کرے بجدان پر اثر کرے تصورات پر اثر کرے دل پر اثر کرے قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون خشو خضو کے ساتھ اس اعتراف کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ کہ میں کس کی بارکاہ میں کھڑا ہوں سلطان السلاتین سے بات کر رہا ہوں تمجھے کتنا معذب ہونا چاہیے کتنا معذب ہونا چاہیے کتنا معذب ہونا چاہیے کتنا اپنے خیال لگنا چاہیے دوسری صفت بیان کی گئی ہم انہیں لغو مورزون لغویات سے ہمشہ دور رہتے تیسری صفت بیان کی گئی ہم لزکاة فائلون زکاة ادا کرتے ہیں یعنی صرف اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ کے بندوں کو بھی یاد کرتے ہیں نماز سے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے زکاة کے ذریعے اس کے بندوں کو یاد کرتا ہے اب اس کے بعد چوتھی صفت وهم لفروجہم حافظون اپنی افت اور پاکیزگی کی حفاظت کرتے ہیں دنسی معاملات میں براہربی کا شکار نہیں ہوتے مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں انسان کی زندگی ظاہر ہے کہ ماں کے شکم سے آیا بلکل کم سنگ ہے پھر تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہوا بچپن سے لڑکپن میں آیا لڑکپن سے نوجوانی میں آیا نوجوانی سے جوانی میں آیا نوجوانی کا آغاز ہوتے ہی جسم میں تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں لڑکیوں کے بھی لڑکوں کے بھی اور تصورات بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں خیالات میں ایک حیجان بھی پیدا ہو جاتا ہے شریعت نے اس حیجان کا جو راستہ رکھا ہے قوتی فتح پاک دامنی کا راستہ ہے اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ لگو ہیں انسان کے کردار کو خراب کرنے والے ہیں اس کے دنیا وراخت کو برباد کرنے والے ہیں اسے مہارے تمام جوانوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں جو مولا کائنات سے عشق و محبت رکھتے ہیں جو اپنے کو حسینی کہتے ہیں جو اپنے کو اہلِ بیت سے وابستہ خرار دیتے ہیں فرض ہے فرض ہے کہ یہ جو حیجانی خیالات ہیں ان کو کنٹرول کریں جیسے کہ قرآن نے کہا ہم لے فرو جائیں حافظوں اپنے افت و پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں قرآن نے افت و پاک دامنی کی حفاظت کے ایک خیر معمولی مثال پیش کی دنیا کے انتہائی خوبصورت انسان کی رودات پیش کی اور اس خوبصورت انسان کے نام پر پورا سورہ بھیجیا قرآن مجید کا بارہ ماہ سورہ اس کا نامی سورہ یوسف ہے ہم لوگ بھی ظاہر ہے کہ جنابی یوسف کسی کو بہت خوبصورت غیرت ہے جنابی یوسف کی مثال ہے جنابی یوسف ایک غیر معمولی خوبصورت انسان ہے نبی ہیں بچپن سے انتہائی خوبصورت جب بچپن سے لڑپن کے حدود میں پہنچیں تو ماں باپ کی نگاہوں کا انتہائی مرکز کیونکہ خوبصورتی کے ساتھ خوبصیرتی بھی تھی قرآن بھی انتہائی عالی سیدت بھی بڑی پاکیزہ فقیروں اور مسکینوں تک آنے پہنچانے کے لیے گھر سے سامان لے کے نکلتے تھے اور فقیروں تک پہنچاتے تھے اس سے بہت محبوب انسان تھے ماں باپ کے نگاہوں میں انتہائی پہنچانے تھے ان کے بھائیوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری جناب ان پر اتنی شکت ہی ہوتی پھر بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ان کو یہاں سے کہیں ہٹا دیں پھر ہمیں لوگ توجہ کا مرکز بنیں گے ماں باپ جو سب توجہ ان پر رہتے ہیں ہم پر توجہ کریں بھائیوں نے مشورہ کیا کسی نے کہا کہ قتل کر دو کسی نے کہا کہیں دور پھیک دو ایک بڑا بھائی تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی میں ڈال دو کوئی میں ڈال دیئے گا واقعہ مفصل ہے سورہ یوسف کا پڑھ لیجئے گا وہاں سے نکلے قافلہ آیا اس نے نکالا اور جب دکھائیں اتنا خوبصورت بچہ ہے تو مصر میں اس کو غلام بنا کے بیجھ دیا اب غلامی کی زندگی گزارنے لگے لڑکپن سے اب جمانی کی حدود مداخل ہوئے حسن پہلے ہی بے مثال تھا جمانی نے اس میں اور نکار پیدا کر لیے تو جس نے خریدا تھا عزیز مصر اس کی زوجہ بھی خوبصورت خاتون تھی پھر ہفتہ ہو گئی جنابی یوسف پہلے پھر ہفتہ ہو گئی اور دورے ڈالنے لگی دورے ڈالنے لگی دورے ڈالنے لگی جب کسی طرح قابل میں نہیں آئے غلام تھے اس لئے جو کہتی تھے اس کا نا پڑتا تھا کسی مناسبت سے اس نے اپنے کمرے میں ان کو بلا لیا پانی منگوائیہ کوئی اور کام کہا کہ بھئی فلا چیز لا کے میرے کمرے میں رکھو جب آ گئے تو اس نے ملازمین سے سارے دروازے بند کرا دیا عزیز مصر کے کا محل بہت بڑا تھا سارے دروازے بند کرا دیا جس کمرے میں تھی اس نے کہا کہ اس کے جتنے دروازے سکتے ہیں سب بند کرا ملازمین سے کہا سارے دروازے بند کرا ملازمین نے بھی زائر ایک عزیز مصر کی بے کم کا حکم ہے سارے دروازے بند کرا دیا سارے دروازے بند کرا کے اب کہتی کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتے اب جو میں چاہوں گے وہ ہوگا فرما یہ نہیں ہو سکتا نہیں یہ لازمی ہے کہا نہیں بلکل نہیں ہو سکتا میرا لائس پر آسی نہیں ہے میرا لائس پر آسی نہیں ہے اس نے ان کے ساتھ زبردر سیکھنی جائے یہ وہاں سے بھاگے بھاگے تو سامنے ایک دروازہ تھا پوری طاقت سے دروازے بچھلانگ لگا دی دروازہ چھوٹ گیا آگے بڑھ گئے وہاں ایک اور دروازہ تھا اس میں بچھلانگ لگائیں وہ بھی ٹوٹ گیا پھر وہاں سے تیسرا دروازہ کیونکہ ساتھ دروازے تھے محل کے جس کو اس نے بند کر آیا تھا جناب یوسف علیہ السلام ہر دروازے پر چھلانگ لگاتے گئے دروازہ ٹوٹا گیا باہر نکلتے ہیں یہاں تک ساتھ دروازے انہوں نے اس طریقے سے پوری طاقت استعمال کر کے توڑ ڈالیں اور وہاں سے باہر نکلتے ہیں یہ ہے کردار کے عظمت کہ چاہے کچھ ہو جائے دروازہ توڑنے میں ظاہر ہے کہ جسم کو اتنی تک نہیں پہنچی ہوگی اس دروازے بچھلانگ لگا رہے ہیں کتنی چوٹائی ہوگی پھر دوسرے دروازے پر پھر تیسے دروازے پر پھر چوتھے دروازے چھلانگ پر چھلانگ کر جائے جسم کو اتنی عذیت پہنچی ہوگی مگر جسم کو عذیت پہنچ رہی تھی روح بیدار تھی روح کو اتمنان مل لہا تھا کہ میں الحمدللہ کامیاب ہوں اس میں ایک سبق ہے ہر جوان کے کہ اگر گناہ کے سارے اسباب فرام ہو جائیں تو پوری قوت صرف کرو اپنے کو گناہ سے بچانے کے لئے جب تم اپنے طور پر قوت صرف کرو گے اللہ کی طرف سے تمہاری بدت ہوگی اس کا وعدہ ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لئے اپنے راستوں کو کھولتے چلے جائیں گے جسے نامی یوسف کے لئے انہیں اپنی کوشش کی جتنی طاقت تھی جسم کی لگا دی دروازے پر چھلانگ لگا دی اللہ نے مدد کی دروازے ٹوٹ گیا پھر دوسرے پر چھلانگ لگائی اپنی پوری قوت سے اللہ نے مدد کی وہ دروازے بھی کھل گیا یہاں تک کہ سات دروازوں پر چھلانگ لگاتے گئے اپنی قوت صرف کرتے گئے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی گئی اور پھر وہ محفوظ ہو گئے محفوظ ہو گئے باہر نکل گئے پورا قصہ تو آپ سورج اسے میں پڑھ لیں گے مگر میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہاں سے جب نکل گئے تو وہ جو عزیز مصر کی سوجہ تھی جو لگا جس کا نام ہے وہ باز نہیں آئی اس نے مختلف حیلے بہانے یہ وہ جمع کرنا شروع کیا جنابی یوسف نے اس قدر معاشرتی دباؤ محسوس کیا اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انہوں نے خدا اندانہ سے درخواست کی ربِ اسسجنو احب علیہ ممہ یدعوننی علیہ پھالنے والے میری قیتخانہ بہتر ہے اس بات سے جس کی طرح مجھے یہ لوگ خواتین بولا رہی ہیں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف دلخانی بہت سی خواتین اس مسئلے میں ملوث ہوئی تھی کہ اتنا خوبصورت آدمی ہے اسے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے تو اس لئے آیت کے الفاظ ہیں اے پالنے والے میری لئے قیتخانہ بہتر ہے ممہ یدعوننی علیہ اس بات کے بدلے میں جو یہ سب چاہ رہی ہیں یہ صرف ایک عورت نہیں چاہ رہی ہے اب سب چاہ رہی ہیں کیا عالم ہوگا اس جوان کا جس کو ہر طرف سے خواتین بھیر رہی ہیں کہ نہیں ہم سے تمہارے تعلقات ہونے چاہیے اور اپنی جان بچا رہا ہے جب محسوس کر لیا کہ آزاد رہتے ہوئے اپنے کو بچانا مشکل ہے تو کافہ والے والے مجھے جیل میں ڈال دیے جائے قید بہتر ہے گناہ نہ ہونے پائے اس سورے کو جو قرآن مجید نے احسن القصص کہا ہے قرآن مجید کا سب سے حسین قصہ ہے اس کی بہت سے وجوہات ہیں جن کی بنابراہ سورے کو اللہ نے احسن القصص کہا کہ سب سے خوبصورت داستان قرآن مجید میں اندازاً سو داستانیں بیان کی گئی ہیں مختلف حضرت آدم سے لیکن انسانی کی کردار کی مختلف پہلوں کے اعتبار سے لیکن اس داستان کو سب سے خوبصورت کہا اس کا کہی ہے اس نے ایک تو یہی کہ اس کچھے کو کوئے میں ڈالا گیا قافلہ آیا اس نے کوئے سے نکالا ملام بنا کے بیج دیا ماں پر سخترین زندہ ہی گزارتے رہے اس کے بعد اتنا مرہنہ پیش آ گیا جیل میں ڈال دئیے گئے جیل میں سات سال یا چودہ سال کتنا عرصہ رہے سات سال تو یہ خیان رہے کتنا عرصہ رہے پھر جب سب پر واضح ہو کہ نہیں یوسف پاک داما نے گربڑ خواتین کر رہی تھی جو بادشاہ تھا اس نے ان کو بلایا بلایا اور کہا کہ مجھ پر سب باتیں واضح ہو چکی ہیں میں چاہتا ہوں تو وزارت قبول کرو تو یہ خزانے کے وزیر بنے اور اتنے عمدہ طریقے سے انہیں کام کو انجام دیا کہ بادشاہ نے کہا کہ نہیں صرف خزانہ نہیں اب پوری بادشاہ تمہارے حوالے خود دست بردار ہو گیا بادشاہت ان کے صفت کا تو غلامی سے نکلے بادشاہت تک پہنچے اور وہ بھائی جنہیں نکوئے میں ڈالا تھا وہ بھیکاری بن کے ان کے سامنے آئے غلہ دے دیجئے کچھ ہم پر رحم کیجئے کچھ میں خیرات دیجئے فتصدق لینا ہمیں کچھ خیرات دیجئے صدقہ دیجئے قدرت نے دکھایا کہ دیکھو جس نے اللہ پر اعتماد کیا وگرچہ میں کونے میں پھیک دیا گیا تھا کیسا وقت ہوگا جب رات کے سرناٹے میں ایک کمسن شہزادہ کونے کے اندر پڑا ہوا ہے جکت کو سنبھالے ہوئے رات گزار رہا ہے کتنا کتنا سخت ماملہ ہے اور ان کمبختوں نے جنہوں نے کونے میں ڈالا تھا سگے بھائی تھے برادہ نے یوسف انہیں کونے ڈالنے سے پہلے ان کا کرتہ بھی اٹھا لیا تھا اسی کرتے پر وہ بھیڑ کا خون لگا کر بابا کے پاس لے گئے ٹھیک دیکھیں ان کو بھیڑی نکھا لیا اور جنابی یوسف نے کہا تھا اچھا عجیب بھیڑیا تھا عجیب بھیڑیا تھا بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا اور یوسف جو کرتہ پہنے تو اس سے کچھ نہیں ہوا تو کرتہ بھی اٹھا لیا تھا اب جنابی یوسف سر نیچے جو پائجام ہے اور غیرہ پہنے ہوئے تھے بس اسی کے ساتھ اوپر جسم ننگا ہے سردی ہے کوئیں کے اندر ہیں پانی کی تھنڈا لگا لگ رات کی تاریخی میں یہ اس ٹھنڈا کا لگ ہے مگر وہ ساری رات کوئیں کی دیوار سے چپ کے رہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی یہ ایک سولیڈ بات تھی جو بچپن سے ظاہر کر رہی تھی کہ کس قدر مضبوط انسان ہی ہے اپنے روح پر اس کا کتنا بھروسہ ہے کہ جن سے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے پالنے والا ہے وہ مجھے بچانے والا ہے تو غلامی سے شاہی تک پہنچے اور وہ جنہوں نے گرایا تھا کوئے میں وہ بھکاری بن کے ان کے سامنے آ گئے تو قرآن نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے حسین تلین قصہ ہے اس سورے میں بہت سی باتیں ہیں لیکن کردار انسانی کے اعتبار سے بڑی اہم بات ہے کہ اگر ایسا موقع آجائے کسی بھی جوان کے لیے کہ کوئی خوبصورت ہاتون اس پر ڈورے ڈال رہی ہو سارے وسائل بھی استعمال کر رہی ہو کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو کوئی رکاوٹ نہیں ہونے دی اس نے فورے سارے دروازے بند کرا دیئے کوئی رکاوٹ نہیں اس رکاوٹ کے نہ ہونے کے باوجود کردار کی مضبوطی ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کچھ ہو جائے یہ غلط حرکت نہیں کر سکتا دروازے کو توڑا باہر نکلے پھر دیکھا کہ نہیں اب تو ایک نہیں بہت سے خواتیر میں نے پیسے پڑھوئی تو انہوں نے کہا پالنے والے یہ جیل میں ڈال دیا آزادی چھن جائے کردار خراب نہ ہو اس پورے واقعے کا ایک حسین پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنے علم میں ارادہ کر لے مضبوطی سے کہ چاہے میری آزادی چھن جائے مگر میرے کردار پر کوئی حرف نہ آنے پائے جیل میں چلے گے کوئی بات نہیں ہے جیل میں رہوں گا جیل میں رہوں گا بو کام نہیں کروں گا جیل مجھے یہ بولا رہی ہے مہم لے فرو جیل حافظون حفاظت کرتے ہیں اپنی پاگدامنی کی پاگدامنی کی حفاظت کرتے ہیں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے اور غور کی جگہ اس پر جنابِ یوسف نبی ہیں معصوم ہیں اور جب وہ جیل میں ہیں ایک خاتون کی بنا پر جیل میں ہیں جلالخہ نے ان پر حملہ آنا چاہا تھا انہاں پر دامن بچا لیا پھر وقت آئے کہ وہ خود دعا کر کے جیل میں چاہے تو جنابِ یوسف بھی قید خانے میں اور اس قید سے بھی ایک خاتون کا تعلق خود دعا ہے ہمارے ساتھ میں امام حضرت موسیقی قاظم علیہ السلام بھی جیل میں ڈالے گئے بلکہ عرصہ دراز تک جیل میں رہے بادشاہ وقت نے اپنی بدنیتی کی منا پر جس زمانے میں امام ہم جیل میں تھے عالم عرب کے ایک انتہائی حسین خاتون کو قید خانے میں بھیجا داغدار کرنے کے لئے وہ خاتون گئی بچی تھی ایک جگہ جا کے قید خانے میں امام مدر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بیٹھ گئی امام اپنی نمازوں میں مصور گئی یہاں تک کہ آئی قریب سلام کیا جب نماز نے امام سے پڑھ رہے ہیں اس نے سلام کیا سلام کیا اور امام نے جواب سلام دیا اس نے کہا کر مجھے آپ کے لئے بھیجا گیا ہے امام نے دس بھارک سے اشارہ کیا تو پردے ہٹ گئے ہوران بحش نظر آنے لگی امام نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو ان ہوران بحش کو دیکھ رہی ہو کہ نگی جیوے دیکھ رہی ہیں امام نے فرما یہ سب منتظر ہیں کہ میں ان سے بات کروں لیکن مجھے بات اکتہ الہی سے اتنی فرصت کہا کہ میں ان سے بات کروں اور جب میرے پاس ان ہوران بحش سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے تو تم سے کیسے بات کر سکتا غیر امام علی طور پر متاثر ہوئی اب اس کے بعد تاریخ نے منظر محفوظ کر لیا کہ امام کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھنا شروع کیا جب امام قیام کرتے تھے وہ بھی قیام کرتی تھی جب امام رکو میں جاتے تھے وہ بھی رکو میں جاتی تھی جب امام سجدے میں جاتے تھے وہ بھی سجدے میں جانی تھی جب امام تلاوت کرنے لگتے تھے وہ بھی تلاوت لگتے نہیں لگتے جس بادشاہ نے اسے بھیجا تھا زندان میں جیل میں کہ جاؤ امام سے باتیں کرو اس نے اپنے جاسسوں کے ذریعے پتہ کر رہے کہ دیکھو ہو کیا رہا ہے جاسسوں نے بتایا کہ ہم نے تو یہ منظر دیکھا کہ آگے آگے امام نماز پڑھ رہے ہیں وہ پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں آگے امام سجدہ کر رہے ہیں رکو میں جاتے ہیں تو وہ رکو میں جاتی ہے جب امام سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدہ میں جاتی ہے وہ یہ کر رہے ہیں اسے واپس بلائے گیا پہلے یہ کیا کیا تم نے ہم نے تو کسی اور مقصد کے لئے بھیجاتے ہیں تو اس نے بتایا کہ تم نے جس ذات کے پاس بھیجا تھا وہ تو خاص اللہ کا بندہ ہے اسے دنیا سے کوئی شغف نہیں ہے اس نے دست مبارک سے اشارہ کیا تو حران بحیش نظر آنے لگی اور اس بند خدا نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ حران بحیش مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے میرے پاس فرصت نہیں ہے میں تو اپنے پر اللہ سے بات کر رہا ہوں تو جب میرے پاس ان حران بحیش سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے میں تم سے کیسے بات کر سکتے ہیں یہ اس واقعے کو عرض کرنے کی غرض یہ بھی تھی کہ جناب یوسف بھی جیل میں رہے اور اس جیل کا تعلق بھی خاتون سے تھا امام بھی جیل میں ڈالے گئے اور وہاں بھی ایک خاتون کو ڈالا گیا مگر کتنا فرق ہے جناب یوسف کی عصمت اپنے ذات تک رہی کوئی تاریخ نہیں کہتے کہ زدیخہ انہی کے انداز سے بات کرنے لگی ہو مگر امام موسیق عاظم کے عصمت ایسی تھی جو روحوں میں انقلاب برپا کرنے والی تھی کہ جب امام سجدہ کرتے تھے وہ خاتون سجدہ کرتی تھی جب امام رکو کرتے تھے وہ خاتون رکو کرتی تھی جب امام تلاوت کرتے تھے وہ خاتون تلاوت کرتی تھی تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ ہمارا امام وہ ہے جس کی عصمت بندگان خدا کے کردار میں انقلاب بیدا کرنے والی ہے ضرور پڑھ لیجئے محمد وعال محمد پر تو یہ اللہ کا ہم پر خصوصی احسان ایک عصمت میں صاحبہ نے عصمت و طحر سے وابستہ کیا ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے دامن کو پاکیزگی کی ہر ممکن کوشش استعمال کریں کہ ہمارا دامن کبھی داغدار نہ ہونے والی ملت جعفر یہ ایک افراد کو اپنا یہ امتیاز ہمیشہ پیشے نظر رکھنا چاہیے جو دنیا کے کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے اسلام کے علاوہ کسی دین کو حاصل نہیں ہے اسلام کے مقاتب فکر میں کسی مقاتب فکر کو حاصل نہیں ہے جو ہمیں حاصل اور وہ ہمیں کیا امتیاز حاصل ہے ہمارا ایک امتیاز بہت سے امتیاز ہمارے ان میں ایک امتیاز ہمارا خاص یہ ہے کہ ہمارے سلسل ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا سلسلہ ہو یا مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک امامت کا سلسلہ ہو یہی ہمارے حادیان برحق ہیں آدم سے لے کے خاتم تک انبیاء حادیان برحق ہیں مولا کائنات سے لے کے امام زمانہ تک حادیان برحق ہیں اور یہ سب وہ ہیں جنہیں اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا یہ سب معصوم ہیں ان میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں تو یہ امتیاز صرف ہمارا ہے کہ ہمارے سلسلہ دعات میں انسانی تاریخ کی اپدا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے کردار کے اس بلندی پر افراد ہیں جنہیں دنیا قتل کر سکتی ہے جیل میں ڈال سکتی ہے جیدہ وطن کر سکتی ہے گھر سے بگھر کر سکتی ہے ان کے خواتین کو قیدی بنا سکتی ہے ہر ظلم کر سکتی ہے مگر ان کے دامن پر کوئی ظلم کا دھبا تلاش نہیں کر سکتی ہے مسرکار دو عالم ہو مکہ میں چالیس سال زندگی گزار چکے ہیں ہر شخص صادق و عمین کہتا ہے اعلان اس قائلت کے بعد وہی مکہ ان پر ظلم کی انتہا کر دیتا ہے یہاں تک کہ سب مل کے تیہ کرنے کے نہیں اس بندے کو قتل کرنا ہے تو اللہ کے حکم سے سرکار دو عالم مکہ سے حجرت کر جاتے ہیں مدینہ کی طرح مولا کائنات کو میں بستر پر صلاح دے علی کی منزل بھی کتنی غیر معمولی ہے جب پیغمبر نے فرمایا کہ اعلی حکم خدا ہے کہ میں کچھوڑ دوں مدینہ حجرت کر جاؤں کیا تم میرے بستر پر میری چاہتے روڑ کے سو جاؤ گے پوچھا اللہ کے رسول کیا میرے سورن سے آپ کی جان بچ جائی کہاں آئی علی تم سو جاؤ گے میں بچ جاؤ گا فسجد اللہ شکر مولا کائنات نے سجد شکر ادا کیا آج مجھے کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے کہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہا ہوں سرکار دو عالم کو بچانے کے لیے کہ میں بستر پر سو جاؤ اپنی جان کے قربانی پیش کروں اللہ کا رسول محفوظ رہ جائے تو آل محمد نے ہمیشہ قربانیوں کو ایک افتخار سمجھا ہے اور دنیا تو میں یہ ارش کر رہا تھا کہ چاہے دنیا نے کتنی مخالفت کیوں لیکن کردار بھوکے حملہ نہیں تلاش کر سکے ہو سرکار دو عالم کی مکہ کی زندگی چالیس سال بیسر سے پہلے چالیس تیرہ سال اعلان رسالت کے بعد اس تیرہ سال میں ہر قسم کی تکلیف پہنچا جاتی تھے نماز پڑھ رہے ہیں سر پر اوجی ڈال دیتے تھے جس طرح سر سے گزرتے تھے اس میں کانٹیں پیچھا دیتے تھے بچوں کو پیچھے لگا دیا جاتا تھا ان کے پیچھے شور کرو تاکہ لوگ ان کے آواز نہ سنیں یہ سب کچھ ہوتا تھا ایک خاتون جو ان کی چچی تھی عجیب بات ہے پیغمبر کے چچاؤں میں سے نو چچا تھے ان کی چچاؤں میں سے ایک وہ ہے جو پیغمبر پر ہر آن اپنی جان قربان کر رہا ہے اور دوسرا چچا وہ ہے جو ان کی جان کے در پہ ہوا جناب ابو طالب اپنے جان قربان کر رہے ہیں اور دوسرا چچا بول ہے ان کی جان کے در پہ ہیں اور اس کی بی بی جاتی ہے جنگلوں سے لکڑیاں جھاڑیاں خاردار جھاڑیاں کاٹ کے لاتی ہے رات کو جب پیغمبر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو دروازے پر ہر طرف وہ خاردار جھاڑیاں پھیلا دیتی ہے تاکہ جب وہ گھر سے نکلیں تو ان کے پیر زخمی ہو دیتی ہے ایسی بدسرشتی ایسی بدسرشتی تو یہ اس قسم کی ساری عذیتیں پیغمبر نے برداشت کی مکہ کے لوگوں نے ہر طریقے سے عذیت پہنچائی مگر کردار پر کوئی اگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ان کے صداقت اور ان کے امانت اپنی جگہ محفوظ تھی اسی لئے آپ جانتے ہیں کہ جب پیغمبر جانے لے گئے تھے مولا سے کہا تھا یا علی میں جا رہا ہوں میرے بعد فلا فلا کی امانتیں ان تک پہنچا کر میرے پاس آ جانا یہ کن کے امانتیں تھیں مشکین مکہ کی امانتیں وہ جو ان کی جان کے دشمن تھے خون کے پیاسے تھے وہ اپنی امانتیں اپنے رشداروں کے پاس نہیں رکھوا دیتے کیونکہ ان کو پتا تھے کہ معلوم نہیں محفوظ رہے یا نہ رہے سرکار دو عالم پاس رکھتے تھے ان کی یقین تھا کہ کچھ ہو جائے یہ امانت محفوظ دے گی تو یہ عظمت کردار ہے کہ جو خون کے پیاسے ہیں جان کے دشمن ہیں قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں وہ بھی اپنی امانتیں سرکار دو عالم کے پاس رکھوا دے ہیں اور پھر سرکار دو عالم کے بعد ہمارے ہر امام کا دور اگر آپ غور کریں گے تو کردار کی اس بلندی پر نظر آئیں گے کہ بترین دشمن بھی ان کی طرف کوئی حرف غلط منصوب نہیں کر سکتے تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ حاکم شام نے اعلان کیا کہ ما وجد تفل واللہ ما وجد تفل حسین نقصہ خدا کے قسم میں نے حسین میں کوئی کمزوری نہیں پائی یہ اطراف ہیں اور پھر یہی اطراف سب کے بارے میں مولا کائناتوں ہیں امام حسن مشتبہ ہوں حسین ابن علی ہوں سیدہ ساجدین ہوں امام حسن باقی ہوں ہر دور میں چاہے بنی امیہ کا دور ہو یا اس کے بعد بنی امباس کا دور ہو سب دشمن رہے سب دشمن رہے پیغمبر کے آنکھ بنتے ہوتے ہی جو ظلم کا سسرا شروع ہوا تا وہ کبھی رکا نہیں ہے آج نے کی نہیں رکا ہے آج بھی ان کے چانے والوں پر ہر طریقے سے عرصہیات کو تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ جروس کےوں نکالتے ہیں یہ مجلس کےوں کرتے ہیں یہ علم کےوں اٹھاتے ہیں یہ کتابوت کیوں اٹھاتے ہیں یہ جھولا کیوں اٹھاتے ہیں یہ جلوس کیوں دیکھے جاتے ہیں ہر ممکن کچھ کی جاتی ہے پاکستان کی تاریخ کہتر سار کی تاریخ میں کوئی ایسا سال نہیں گزرا ہے جیسے مخالفین نے ہمارے ان علم جلوس تازیہ مجالس پر قطغم لگانا کی کوشش نہ کی ہو لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پھوکوں سے یہ چراب پوچھایا نہ چاہے گا یہ حضرتاری زندہ رہے گی یہ ماتم زندہ رہے گا یہ مجالس زندہ رہیں گی یہ جلوس زندہ رہیں گے یہ شبیت علم زندہ رہے گا یہ تابو زندہ رہے گا چاہوں اس لیکن اس کے بنیاد سانی زہرہ جناب زینب کبرہ نے رکھی ہے جناب زینب انسانی تاریخ کی ایک منفرش شخصیت ہے بہت منفرش شخصیت ہے تو غور کیجئے کہ جو میں بات ارس کرنا چاہتا ہوں کس قدر منفرش شخصیت ہے جناب زینب کی یوں تو بچنا سے لے کے آپ پوری زندگی دیکھیں جب مولا کائنات کفے میں زندگی گزار رہے تھے بحیث اتھاکی میں حالق تقریباً پانچ سال زندگی گزاری ہے تو جناب زینب اس وقت معلماء اور مفسر قرآن تھیں پورے شہر کوفہ کے لوگوں کو در سے قرآن دیا کر دیتی در سے تفسیر دیتی تھی زندگی اور بندی کے رموز سکھا دیتی کل جو شہزادی تھی کیا عالم ہوگا جب وہ کوفے میں قیدی بن کے آئی ہوگی جس وقت جناب زینب کوفے میں زندگی گزار رہی تھی مولا کی حیات تیبہ میں تقریباً پانچ سال کے عرصے میں ایسا احترام تھا بی بی کا کہ اگر کوفے کی کوئی خاتون جناب زینب سے ملقات کرنا چاہیں چاہتی تھی تو وہی حمد نہیں کرتی تھی کہ میں گھر سے نکنوں ڈائریکٹ شہزادی کے پاس پہنچا ہوں نہیں احترام عدد پہلے اپنے گھر کے مردوں کو مولا کے پاس بھیجتی تھی مرد آتے تھے مولا سے اجازت طلب کرتے تھے مولا ہمارے گھر کے خواتین آپ کی دخترین کا اختر سے ملنا چاہتی ہیں جب مولا اجازت دے 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 تھے تب وہ خواتین شہزادی کے پاس آتی تھے مولا کی زندگی تک یہ احترام ہے کہ گھر کوفے کی کوئی خاتون بھی شہزادی سے ملنا چاہتی تو پہلے اپنے گھر کے مردوں کو مولا کے پاس بھیجیں وہ مرد آئیں مولا سے اجازت طلب کریں گھر جا کر خبر کریں کہ ہاں مولا نے اجازت دے دی ہے تب یہ خواتین شہزادی کے پاس آتے ہیں اور پھر ایک ساڑھ جری میں یہی کوفہ ہے اور یہی زینب ہے مگر آج عالم یہ ہے کہ ہاتھوں میں بس رسیوں میں جکڑا کیا ہے بازوں میں رسن بدی ہوئی ہے آگے منادین ایدہ کر رہا ہے حاضحی سبایا من بنات رسول اللہ اے لوگو یہ اولاد رسول ہیں یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں قیدی بنا کے لائے جا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کا قیفیت ہوگی جناب زینب کی کہ یہ شہر میں شہزادی کے حصے زندہ ہی گزاری تھی آج قیدی کے حصے سے آ رہی ہیں آگے آگے شہدہ کے سر چل رہے ہیں پیچھے پیچھے محمد کی نواسیوں کو رستیوں میں جکڑ کر لائے جا رہا ہے لیکن کیا کہنا اس بازمت بی بی کا کہ جب ہر طرف تماشائیوں کا مجمع ہے کوفہ بھرا ہوا ہے ان لوگوں سے جو تماشا دیکھنے آئے ہیں علی کی بیٹی خطبہ دینے کے لئے کھڑی ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ انسانی تاریخ میں کسی میں مقرر نے اس ماحول میں خطبہ دیا ہوگا جیسے ماحول میں شہزادی زینب نے خطبہ دیا ہمارے یہ جب کوئی خطیب ممبر پر آتا ہے بجمہ چاہنے والوں کا ہوتا ہے لوگ احترام سے پیش آتے ہیں عقیدہ سے اسے دیکھتے ہیں اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں لیکن جناب زینب جب کھڑی ہوئی ہے تو ہر طرف دشمنوں کا مجمع ہے تماشائیوں سے شہر بھرا ہوا ہے نیزوں کا رخ شہزادی کی طرف ہے آگے آگے شہدہ کے سر ہیں ان میں بھائیوں کا بھی سر ہے بیٹوں کا بھی سر ہے خاندان کے جوانوں کا بھی سر ہے بھتیجوں کا بھی سر ہے کیا آپ نے پوری تاریخ انسانی میں کسی ایسے مقرر کی تقریر کا تذکرہ کہیں سنا ہے جس نے ایسے ماحول میں تقریر کی ہو کہ سامنے اس کے شہدہ کے سر نظر آ رہے ہو بیٹوں کے بھائیوں کے بھتیجوں کے خاندان کے جوانوں کے سر سامنے نظر آ رہے ہیں تماشائیوں کا مجمع ہے دشمنوں کی الغار ہے مگر کیا کہنا علی کی باکمال بیٹی کا کہ ایسا خطبہ دیا جسے انسانی تاریخ ہمیشہ یاد رکھے ایسا جلال تھا کہ بعض نابی نافراد جو اس خطبے کو سن رہے تھے انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کیا قیامت آ گئی اس پوچھنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ آل محمد پر کتنی قیامت آ چکی اس نے پوچھا کہ ہم لوگ میدان حشر میں جمع ہیں اسے بتایا گئے نہیں ابھی تو ہم لوگ بازار کے اندر ہیں اس نے پوچھا کہ اگر اس وقت قیامت نہیں آئی ہے تو ہم لوگ علی کی تقریر کیسے سن رہے ہیں میں نے ابھی ابھی علی کی تقریر سنی ہے علی تو سن چالیس عجل میں شہید ہو گئے تھے اسے بتایا گئے کہ نہیں یہ علی کی تقریر نہیں تھی علی کی باکمال بیٹی کی تقریر تھے وہی لہجہ وہی فساحت وہی بلاغت وہی سلاست کنام وہی ذہنوں کو جھنجوڑنے والی باتیں کیسا عالم ہوگا جب شہزادی نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہوگا اے لوگوں ذرا سوچو یہ سر کس کا ہے ذرا دیکھو نوکہ نیزہ پر جو سر سے بلندی پر سر نظر آ رہا ہے کیا یہ اس کا سر نہیں ہے جسے نبی اپنے آغوش میں لیتے تھے یہ کبھی نبی کے آغوش میں ہوتا تھا کبھی نبی کے دوش پر ہوتا تھا یہ اس کا سر ہے جس کے نبی سواری بن جاتے تھے یہ اس کا سر ہے کہ اگر نبی سجدے میں ہو اور یہ شہزادہ پرش پر آ جائے تو خدا کی طرف سے نبی کو حکم ملتا تھا کہ میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک شہزادہ اپنی مرضی سے اتتنا جائے جناب زینب جو نے جو خطبہ دیا ہے کوفر میں ایک غیر معمولی خطبہ تھا ذہنوں کو جس نے تبدیل کر دیا تاریخ میں بات موجود ہے کہ جیسے جیسے جناب زینب پر خطبہ بڑھ رہا تھا ویسے ویسے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھے لوگ اپنے سروں کو پیٹ رہے تھے کہا ہے غزب نباسِ رسول ہم سے تھوڑے فاسدے پر قتل کر دیا گیا نباسِ رسول حلم ناصرین ینسنہ کی آواز بلند کرتا رہا ہم اس تک نہ بہو سکے حلم نظاب بن یزبہ انہرم رسول اللہ کی آواز بلند کر رہا ہم اس تک نہ بہو سکے فرات کا کنارہ تھا مگر پیاسہ بھارا گیا سب لوگ اپنے سروں کو پیٹ بھی رہے تھے دیواروں سے چکرہ رہے تھے ہائے غزب یہ کیسا غزب یہ کیسا بارکار یہ کیسے ہو گیا کہ نباسِ رسول کو قتل کر دیا جائے یہ جناب زینب کے خطبے کی تاثیر تھی جنہوں نے ذہنوں میں انقلاب برپا کر دیا بعد میں جو قاتلہ نے حسین سے انتقام لیا گیا ہے اس میں بھی بنیاد جناب زینب کی استقلیق کی ہے جس نے ذہنوں کو جھجوڑ کر رکھ دیا تھا تو جناب زینب انسانی تاریخ کے غیر معمولی شخصیت ہے پورے قافلی کی حفاظت شہزادی زینب کر رہی تھے سایر شایر نے سچ کہا ہے حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یقی حسین رقم کر دو دیگری زینب کربلا کی داستان دو حصوں پر منقصیم ہے ایک حصہ مدینے سے شروع ہو کر کربلا پر تمام ہوا ہے دوسرا حصہ کربلا سے شروع ہوا کوف اور شام پر تمام ہوا پہلے حصے کی قیادت حسین ابن علی کر رہے ہیں اور دوسرے حصے کی رہنمائی جناب زینب کبرا کر رہی ہیں عزیزان محترم باز تاریخوں سے ایسا پتا چلتا ہے کہ بی بیا غیر معمولی مسائف و حرام کا شکر ایک روز امام سجاد نے قید خان امی منظر دیکھا کہ میری پھوپی زینب جن سے کبھی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی ہے حتیٰ کہ آشور کے دن بھی جو رات آئی تھی اس میں بھی شہزادی کسی نماز تحجد و قضا نہیں ہوئی تو چوتھے امام نے دیکھا کہ میری پھوپی جس سے کبھی نماز تحجد و قضا نہیں ہوئی آج بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے امام کو بڑا تحجیب ہوا کہ میری پھوپی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے بیٹھ کر نماز کے اوپر رہی ہے جب نماز سفاری ہوئی امام نے پوچھا پھوپی جان طبیعت کیسی ہے کہا شکر اللہ کا نہیں آپ کی صحت شکر اللہ کا پھوپی جان آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھے پہلے نہیں بتانا چاہا مگر جب امام نے اصرار کیا تو شہزادی زینب فرماتی ہے بیٹا حاکم کے ہاں سے جو کھانا پانی آتا ہے اتنا مختصر ہوتا ہے کہ سب کے لئے کافی نہیں ہو سکتا میں اپنے حصے کا کھانا بھی تقسیم کر دیتی ہے بچوں پر اور خود فاقوں پر بسر کر رہی ہے اتنے فاقے کیے ہیں کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ اللہ اکبر جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی جن کے صدقے میں دریاؤں میں روانی پیدا ہوئی جن کے صدقے میں کائنات میں یہ پھل و پھول آ رہے ہیں جن کے صدقے میں غلے پیدا ہو رہے ہیں ان پر ایسا عالم آ جائے ہیں کہ بھوک و پیاس کی شدت کی بنا پر شہزادی کے جسم میں اتنی طاقت بھی نہ رہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے ہیں میرا دل چاہتا ہے مدینہ کی طرف رو کرو اے اللہ کے رسول آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں کربلا میں لاشا پڑھا رہا سرموں کے نیزہ پر ملند ہوا آپ کی نوازیوں کو رسیوں میں جکڑا گیا بند زندانوں میں لے جایا گیا بھوک و پیاس کی ایسی شدت سے گزارا گیا کہ آپ کی نوازی اب بیٹھ کے نماز پڑھنے پر مجبور ہے یقیناً آباز آ رہے گی افناک سے وَا حُسَيْنَا وَا حُسَيْنَا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّا مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ خدا وَنْدَا ہماری اس مجلسِ عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں ہمارے گناہانِ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرماؤں ہمارے بزرگوں کو صحت آفیت کے ساتھ طبیل زندگی عطا فرماؤں ہمارے بچوں کا مستقبل لوشن قرار دینا ان بچوں کو باکمال بنانا آلِ محمد کا فرما بردار بنانا حُسَيْنِ ابن علی کا عزادار بنانا تمام حاضرین مجلس ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں بزرگان، برادران، بچے جو بھی شریک مجلس میرے مالک سب کی حاجتوں کی تکمیل فرما ہمیں حُسَيْنِ کے عزاداروں میں شمار فرما علم تازی جلوس کے حفاظت فرما اس مملکت کو متحد فرما جو طاقتیں ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں ان کے عزائم کو ناکام فرما جو طاقتیں عزاداری مجلس میں کربلا کے خلاف سازشے کرنے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما جو طاقتیں مسلمانوں کے فرقوں میں لڑائی کرانا چاہتی ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما ہم سب کو پرچم اسلام کو مضبوطی ستھا میں رہنے کی صحادر تصیف فرما ہم سب کو اہلِ بیٹ کے غلام اور مشمار فرما اے میرے مالک یہ وائرس جیسے دنیا کو پریشان کیا ہے اس وائرس سے ہر مومن ہر مومنہ کو محفوظ فرما اہلِ وطن کو محفوظ فرما عالمِ اسلام کو محفوظ فرما دنیا انسانیت کو محفوظ فرما میرے مالک یہ وہ ایام ہیں جہاں ہر سال کروڑ سے زیادہ افراد کربلا پہنچ دیتے مگر اس وقت کولنائے وائرس نے سب کو مشکلات میں مقتلع کر دیا ہے میرے مالک اس وائرس سے دنیا انسانیت کا محفوظ ہے ماں تاکہ کربلہ کی رونق بحال ہو جائے نجف کی رونق بحال ہو جائے کازمائن کی رونق بحال ہو جائے سامیرہ کی رونق بحال ہو جائے مشہد مقدس کی رونق بحال ہو جائے ماسوم قم کے روزے کی رونق بحال ہو جائے اور شہزادی سانی زہرہ جناب زینب کبرہ کے روزے کی رونق بحال ہو جائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیر علیم برحمتکا یا ارحم الرانی